السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مازین اکرام مولانا سجاد نومانی کے خلاف بی جے پی لیڈر نے شکایت کی لگایا سخت الزام پوری خبر کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں بی جے پی لیڈر کریڈ سومیا نے چیپ الیکشن کمیشنر راجیو کمار کو خط لکھ کر مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مولانا سجاد نومانی نفرت انگیز تقاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے بی جے پی کے حامیوں کا سماجی بائیکارٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں وہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ووڈ جہاد کی بھی اپیل کر رہے ہیں اس پر مولانا نومانی صفائی بھی دے چکے ہیں کلیڈ سومیا نے اپنی شکایت میں کہا مولانا سجاد نومانی نے اپنی تقریر میں بی جے پی کو ووڈ دینے والے مسلمانوں کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی ہے یہ تقریل سوشل میڈیا پر وائرل ہے میں آپ سے مناسب کاروائے کرنے کی اپیل کرتا ہوں کلیڈ سومیا نے ویڈیو کا لنک بھی الیکشن کمیشن کو شیئر کیا ہے ایک ویڈیو میں مولانا نومانی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کسی ظالم کی حمایت کرتا ہے تو اس کا بائیکارٹ کریں میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے لوگ سبہ انتخابات میں بی جے پی کے حمایت کی تھی ایسے لوگوں کا حقہ پانے بند کیا جائے ایسے لوگوں کا سماجے بائیکارٹ کیا جائے ایسے لوگوں سے سلام اور دعا کرنا بند کر دینا چاہیے بی جے پی کے الزامات کے بعد مولانا سجاد نومانی نے اپنی وضاحت میں کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں ہمیں بہت سے امیدواروں سے ملنے کا موقع ملہ وہ میرے پاس آتے رہے ہیں ہم نے کچھ لوگوں سے تحریری قرآداد لینی ہے پھر ہم نے ایک فہرست بنائی اس لئے یہ موقع دینا کہ یہ ووٹ جہاد ہے اور مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف اکھٹا کیا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے مولانا سجاد نومانی نے کہا کل میں نے ایک یوٹیوب چینل پر انٹریو میں بھی کہا تھا کہ یہ کیسا ووٹ جہاد ہے جس کا کمانڈر شرط پوار ہے جس کے سرکردہ سپاہیوں میں ادھو تھاکرے راہل گاندھی نانا جی پٹولے شامل ہیں امید ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی